شباب نصیم جناب عزت ماب آگا محمد رضا عریضی صاحب اور ان کے بعد فخر العلماء جناب علامہ محمد سکلین گھلو صاحب کتاب فرمائیں گے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری ایک اعلان سمات فرمائیں ستائیس اپریل جناب زاکر علیبہ جناب زیغم عباس زکی کے زیر انتظام دربار شاہ شمس ملتان میں مجلس آزا ہوگی جس میں ملک کے نامور علماء اور زاکرین خطاب فرمائیں گے تمام مومنین سے شرکت کے صدا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ باباز بلندر صلوات باباز بلندر صلوات نعرہ باباز بلندر صلوات نعرہ حیدر کے چاہنے والے ان مرہومین کے لیے جن کا فاتح پڑھنے والا کوئی نہیں سورہ فاتح نعرہ حیدری نعرہ حیدری بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علی نبی الامی المکی المدنی علی تحت تحامی السید الوحی والسراج المزی والکوکب الدری صاحب الوقار والسکینہ المدفون بے ارز مدینہ بالقاسم محمد وَعَلَا عَتْرَتِهِ التَّيِّبِينَ التَّحِرِينَ الْمَاسُمِينَ الَّذِينَ عَزَبَ اللَّهُ عَنْ مُرِتْسَ وَتَحْرَهُمْ تَطْحِيرًا امہ بات وقت کالا تبارک و تعالی فی کتاب المبین وَحُو وَاسْتَكُتْ صَادِقِينَ بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ الدِّينَا اِن دَلَّهِ الْإِسْلَامِ ماشاءاللہ مجمع کافی تعداد میں ہے اور درود کو کر سمجھ کے نہیں فرض سمجھ کے ادا کیا کریں مولا عباد رکھے آپ کو سلامت رکھے صلی اللہ الرحمن الرحیم یا رسول اللہ تمہیں حق بلند کر کر رہے حید علی یا علی اللہ اس اللہ مہمدہ محمدہ محمدہ مطرم صامین عبادات بہت سی ہیں نماز عبادت ہے روزہ عبادت ہے حج عبادت ہے یہ عبادت جتنی بھی ہیں اگر مجبوری نہ ہو قانون نہ ہو شرط نہ ہو شریعت اجازت نہ دے تو اگر ان کو عدا نہ کیا جائے توجہ کا طالب ہوں جملہ سخت آپ کے حوالے کرنے لگاؤں میرے بھائی کی آمد پر بواز بلند درود پڑھ دیجئے نینی جملہ میں نے کہہ کر آپ کے چہرے دیکھنے کے خاموشی کن کن چہروں کے اوپر آتی ہے بھائی ہر گناہ محمد و آل محمد کے صدقے معاف ہو سکتا ہے نینی چہرے دیکھ رہا ہوں مولا عباد رکھے سلامت رکھے قبلہ یہ آپ کا مجمع خاموش ہونے والا ہے ابھی میں شرطن کہہ رہا ہوں خاموش ہونے والا ہر گناہ محمد و آل محمد کے صدقے معاف ہو سکتا ہے اور نماز کا نہ پڑھنا کوئی گناہ نہیں ہے مجھے پتا تھا میں نے کہا کہ شرطن کی خاموش ہونے والا ہے نماز کا نہ پڑھنا گناہ نہیں ہے یہ شرک ہے مولا عباد رکھے آپ کو سلامت رکھے یہ شرک ہے اور محمد و آل محمد گناہ تو معاف کر سکتے ہیں شرک معاف نہیں کریں گے دونوں حق بلند کر کے یک زبان ہے اے دری مولا عباد رکھے آپ کو سلامت رکھے مولا اپنے زمان میں رکھے مولا عباد رکھے آپ کو نہیں محمد و آل محمد کو ماننے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اس کو سجدہ کرنا چھوڑ دو جس کو یہ سجدہ کرتے ہیں مولا عباد رکھے سلامت رکھے بھئی توجہ ہے نا عبادات بہت سی ہیں نماز عبادت ہے روزہ عبادت ہے حج عبادت ہے لیکن کسی عبادت میں اللہ شریک نہیں ہے جملہ بڑا آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں آخری آدمی تک جو مجلس میں بیٹا ہے یہ جملہ سمجھ کے اگر وہ خاموش رہ گیا تو مجھے دکھ ہوگا نماز پڑھنے کا حکم آپ کو ہے اللہ خود نمازی نہیں ہے روزہ رکھنے کا حکم آپ کو ہے اللہ روزے دار نہیں ہے حج کرنے کا حکم آپ کو ہے اللہ حاجی نہیں ہے لیکن جب درود کی باری آتی ہے اللہ حکم دیتا ہے تم بھی درود بھیجو میں بھی درود بھیجتا ہوں مولا عبادتا ہے مولا عبادتا ہے سلامتا ہے مولا اپنی سے مالتا ہے اللہ حمدتا ہے اللہ حمدتا ہے مولا عبادتا ہے مولا عبادتا ہے یہ بتا کہ نماز کو عربی میں کہتے کیا ہیں تو وہ یہی کہے گا نماز کو عربی میں کہتے ہیں سلات میں انکہ سلات کی جمع کیا ہے کہتا ہے سلوات میں انکہ تجھے شرم نہیں آتی تو کہتا ہے شیعہ نماز میں پڑتا آ ہماری مجلس میں تو آ کر دیکھ تو سعی ایک نشست میں ہزاروں دفعہ سلواتیں بھیج دی جاتی ہے مولا عبادت رکھے سلامت رکھے مولا اپنے اسے امان میں رکھے مولا کسی کا محتاج نہ کرے توجہ ہے نا یہ عبادت ہے واحد عبادت ہے جس میں اللہ شریک ہو جاتا ہے اور پھر عبادت تو بہت سی ہیں ہم نے دیکھا میں شکریہ ادا کرتا ہوں اہل سنت برادران کا کہ دیر سے صحیح انہوں نے بارہ ربی اول منانا شروع تو کر دی نا نا خاموش رہ کے تو مجھے دکھ ہوگا جو سمجھ سکا ہے جو سمجھ سکا ہے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ بارہ ربی اول کو یہ سمجھ کے کہ آپ کے رسول کی آمد کا دن ہے چاہے ستارہ ہو چاہے بارہ ہو مل کر منایا کرو مل کر منایا کرو ہمارے جلوسوں پہ تنقید کرتے کرتے انہوں نے نکالنے شروع کر دیے ہمارے عالم کو بددت کہتے کہتے انہوں نے جوتی والے جھنڈے اٹھانا شروع کر دی نہیں میں جملے کچھ آپ کے حوالے کرنا چاہ رہا ہوں میں کچھ چیز آپ کے حوالے کرنا چاہ رہا ہوں اور مزے کی بات یہ ہے جب میں اس ذکر کے صدقے میں بارہ ربی اول کو شہر کا اور اپنے پورے ملک کے اندر ایک شہر سے دوسرے شہر جاتا ہوں تو مجھے یہی عالم اٹھانے والے عالم کو بددت کہنے والے وہ جھنڈا اٹھانے والے ماتھے پہ نالین سجائے نماز پڑھتے نظر آتے ہیں سینے پہ نالین سجائے نماز پڑھتے نظر آتے ہیں اوپر کھمبے کے اوپر وہ نالین والا پرچم لگا ہے نیچے پورا مجمع نماز پڑھ رہا ہے میں کہتا ہوں آؤ اور اپنے مولویوں کو لے جا کر وہاں کھڑا کر کے وہ نمازی دکھاؤ مولوی مجھے بتا تو صحیح تو کہتا ہے علی نماز میں آ جائے باطل ہو جاتی ہے یہ نمازی دیکھ رسول کی جوتی سینے پہ سجا کر ماتھے پہ لگا کر یہ نماز میں سجدہ کر کے تجھے بتانا یہ چاہتے ہیں جب رسول کی جوتی نماز میں آ سکتی ہے تو وہ علی جو مورے نبوت کا سوار ہے نماز میں آ جائے تو باطل کیسے ہو جائے مولا آباد رکھیں مولا سلامت رکھیں مولا کسی کا محتاج نہ کریں مولا آباد رکھیں مولا کسی کا محتاج نہ کریں نہیں نہیں یہ تھکا ہوا نعرہ نہیں پہلے ہاتھ میں سے آخری ہاتھ میں تک دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری مولا آپ کو آباد رکھیں سلامت رکھیں مولا اپنی زمان میں رکھیں مولا آباد رکھیں آپ کو سلامت رکھیں قبلہ اس کی توضیح یہ دے جاتی ہے کیونکہ یہ جوتی شبہ میراج آسمانوں پہ گئی تھی گئی تھی گئی تھی پورا مجمع کہتا ہے گئی تھی ہاتھ کھڑا کر کے نعرہ لگا کے بتائے کہ گئی تھی نعرہ حیدری بھئی گئی تھی نا تو ذرا کتب اٹھا کے دیکھو تو صحیح کس کے صدقے میں گئی تھی مجمع آیا رسول خدا کے پاس یا رسول اللہ آپ جوتی اتارتے ہیں علی جوتی اٹھا لیتے ہیں جوتی ٹوٹ جائے خود جوڑنے بیٹھ جاتے ہیں نہ ہمیں اٹھانے دیتے ہیں نہ ہمیں جوڑنے دیتے ہیں رسول خدا نے مولا علی کو پکار کر کہا ذرا میرے قریب آنا یہ مجمع پوچھنا چاہتا ہے کہ میری جوتی اٹھانے کی سعادت سے ان کو محلوم کیوں رکھا ہے مولا نے مسکرا کر کہا ان کو تو معلوم نہیں شب محراج اس نے جانا ہے فرشتوں میں اور جس نے معصومی میں جانا ہے اس کو گنہگاروں کے ہاتھ نہیں لگا کرتے مولا عباد رکھیں سلامت رکھیں جو پہنچ گیا اس جملہ تک میرا انہیں سلام ہے یہ خاندان کسی کا محتاج نہ ہو بھئی توجہ ہے نا اچھا اس سے اوپر گئے جملہ آپ کے حوالے کرنے لگاؤں جاؤ جا کر دیکھ لینا شب محراج ایک جوتی نہیں گئی شب محراج ایک جوتی نہیں گئی آزان ہو رہی ہے اس کیطرہ میں مجھے رکنا ہے لیکن یہ جملہ آپ کے حوالے کرنے لگاؤں آپ جانے آپ کی داد جانے آپ کے نعرے جانے میں تو چہرہ دیکھ کر بھئی اتنا جانتا ہوں کون ماغ شریف خون کو نشانِ حیدر بنا کر اپنے چہرے پر سجاتا ہے شب محراج دو جوتیاں گئیں ایک علی مرتضی کی گئی ایک رسول خدا کی گئی ایک وہ گئی جسے علی اٹھاتے تھے ایک وہ گئی جسے سیدہ صاف کرتی تھی بہت فرق کتنا ہوا جسے علی اٹھاتے تھے وہ پردے کے باہر رہی جسے سیدہ اٹھاتی تھی وہ پردے کے اندر مولا عباد رکھے سلامت یا علی مولا عباد رکھے آپ کو سلامت رکھے مولا کسی کا محتاج نہ یہ ہاتھ کسی کا محتاج نہ مولا عباد رکھے آپ کو سلامت رکھے آپ مولون آزانی دوم آزانی دوم آزانی دوم آزانی دوم اللہ وما صلی اللہ وآل محمد باؤاس بلند درود پڑھ دیجئے بھائی توجہ ہے نا اچھا یہاں پر بھی ہم پر اعتراض کر دیا جاتا ہے کہ جناب یہ دیکھو علی کو بڑھا دیتے ہیں علی کو بڑھا دیتے ہیں بڑھاتے بڑھاتے کہاں سے کہاں لے جاتے ہیں میراج پہ بھی علی کو پہنچا دیا اچھا یہاں تک بھی ان کی سمجھ میں آ جاتا کہ پہنچا دیا لیکن قصر یہاں پر بن جاتے ہیں میں جملہ کھول کے ادا کر نہیں سکتا یہاں پر قصر کر جاتے ہیں کہ جناب یہ تو سمجھ آتا ہے کہ علی کو پہنچا دیا لیکن یہ سمجھ نہیں آتا کہ رسول سے بھی پہلے پہنچا دیا بہت توجہ ہے نا یہ سریعن وہ لوگ کہتے ہیں جو پروٹوکول سے واقف نہیں ہیں یہ دنیا کا دستور ہے بھئی آپ دیکھتے ہیں ڈیلیگیشنز آتے جاتے ہیں دوسرے ملکوں سے اب مجھے بتائیے اگر کسی ملک کا وزیر آ رہا ہو تو لینے والا یہاں کا کوئی سپاہی جائے گا ایس ایچو جائے گا ڈی آئی جی جائے گا سر ہلا دیجئے زبان ساتھ ہل جائے گی نہیں نا اگر وزیر آئے گا تو لینے بھی وزیر جائے گا اگر صدر آئے گا تو لینے بھی صدر جائے گا اور اس میں یہ نہیں ہے کہ وہ پہلے پہنچ جائے لینے والا بعد میں پہنچے مولا آباد رکھے آپ کو سلامت رکھے مولا اپنے زمان میں رکھے پہلے آدمے سے آخری آدمے تک دونوں حد بلند کر کے نعرہِ حیدری یہ پروٹوکول کا تقاضہ ہے کہ جو آ رہا ہے اسی کی حیثیت کا لینے جائے مسلمانوں سے گزارش اتنی ہے مجھے اتنا بتاؤ کہ جا کون رہا تھا دورتوکول کا تقاضہ ہے جو جا رہا ہو اسی حیثیت کا لینے جائے اگر نس نور جا رہا ہے تو استقبال کے لیے نس نور جائے گا اگر حسنین کا نانا جا رہا ہے تو استقبال کے لیے حسنین کا بابا جائے گا اگر سیدہ کا بابا جا رہا ہے تو استقبال کے لیے سیدہ کا شہر جائے گا اور کسی کی سمجھ میں ابھی بھی نہیں آیا تو جملہ آپ کے حوالے اگر جانے والا وہ ہے جس پر قرآن اتلا تو استقبال وہ کرے گا جس پر ذنفکار اتری مولا عباد رکھا مولا اسلام عباد رکھا مولا اپنی سمان میں رکھا بھئی توجہ ہے نا یہ تو پروٹوکول کے تقاسے ہیں اور وہاں پر اگر مخلوق لینے خالق خدا آ جائے تو پروٹوکول رہتا نہیں پروٹوکول رہتا نہیں اور یہ ابھی میراز کا واقعہ بھی کچھ دن پہلے گزرا ہے نا رجب کے آخری آیام میں آگے آرہا ہے شابان پورے مہینے میں آمد ہی آمد ہے اچھا رجب اور شابان کے صدقے میں ایک جملہ آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں میں دیکھنا یہ چاہتا ہوں اس جملے کو لینے والے قبول کرنے والے اس کی مکمل داد دینے والے بیٹھا بیٹھا کون ہے اس پورے مجمع کے اندر کوئی اگر تھکا بیٹھا ہے تو اس کو بالکل چھٹی ہے لیکن مجمع میں بیدار بیٹھا ہے یہ میرا جملہ پی کے اگر بالکل پی جائے گا تو میں اسے جا کر شاباش دوں گا جس علاقے سے میرا تعلق ہے وہاں پر میں دیکھتا ہوں کہ سیلاب آتے ہیں سیلاب آتے ہیں کچھ گھر گر جاتے ہیں کچھ دیوارے گرتی ہیں کچھ میں درار آ جاتی ہے مولا آباد رکھے سلامت رکھے لیکن جب یہ گھروں میں درارے آ جاتی ہیں دیوارے گر جاتی ہیں گورنمنٹ کیا کرتی ہے کہ ان کے لیے کچھ پیسہ مقصود کر دیتی ہے بھئی اس کی دو دیوارے گریں اس کو اتنا پیسہ دے دو اس کی درار آئی اس کو اتنا پیسہ دے دو اس کی چھت گر گئی اس کو اتنا پیسہ دے دو مجمع غور سے دیکھ رہا ہے یہ انام ہر ایرے غیرے نہ تو خیرے کے لیے نہیں ہوتا جو مالک مکان ہوتا ہے اس کے لیے ہوتا ہے توجہ ہے نا جملہ میں نے آپ کے حوالے کر دیا بزرگوں یہ ہاتھ کسی کے محتاج نہ ہوں جو مالک گھر کا ہوتا ہے جو وارث گھر کا ہوتا ہے انام اسی کے لیے ہوتا ہے مسلمانوں مجھے بتاؤ تو صحیح عام گناہ گار کے گھر کے اندر درار آ جائے تو اسے لاکھوں مل جاتا ہے اللہ کے گھر میں درار آئی تو مسلمانوں سے پوچھو تو صحیح ملتا کس کو ہے یہ اب جاؤ اپنے امام سے پوچھو ہم شیعوں کو اللہ کے گھر میں درار آئی تو بارہ امام مل گئے کیوں ملتا اسی کو ہے جو گھر کے وارث آتے ہیں مولا آباد رکھے سلامت رکھے مولا پوچھو مالک توجہ ہے نا یہ ہر ایک کو اس درار سے کچھ نہیں ملتا اب آگے شابان ہے دیکھو کس کس کو ملتا ہے یہ معرفت کے منازل تیک کرتا کون ہے میں بڑا شور سنتا ہوں کہ جناب یہ دیکھیں آزان ہوتی رہی ہے مجالس پڑھتے رہتے ہیں وہاں پہ نماز ہوتی ہے یہ مجلس میں بیٹھے رہتے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں ہے پروٹوکولز کا اندازہ نہیں ہے میں پوچھنا اتنا چاہتا ہوں کہ نماز کا تعلق کس سے ہے اور حسین کا تعلق کس سے ہے مجھے مجھے صرف اتنا بتاؤ کیا کلمے کا مقابلہ کلمہ گو سے ہو سکتا ہے کیا نماز کا مقابلہ نمازی سے ہو سکتا ہے کیا حج کا مقابلہ حاجی سے ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا مجھے صرف اتنے آپ تک پیغام پہنچانا ہے کہ دین کا جو ستون ہے وہ چند چیزوں پہ کھڑا ہے مین ستون دو ہیں ایک ہے اصولِ دین دوسرا ہے فروعِ دین ایسا ہے نا بیدار مجمع ہے اسی بیداری کے اندر میں کچھ چیزیں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں میں آخر وقت تک صرف نعرے لگواتا رہوں چلا جاؤں کچھ دے کر نہ جاؤں قوم کو تو مقصد ادا نہیں ہوتا کیونکہ یہ ممبر ممبرِ علم ہے یہاں سے کچھ لے کر جایا کرو کیا کیا ہیں اصولِ دین اور فروعِ دین ٹھیک ہو گیا توحید عدل نبوت امامت قیامت ہم شیعوں کے نزدیک یہ پانچ اہلِ سنت بھائیوں کے نزدیک توحید نبوت اور قیامت یہ تین کیا کریں اس مولوی کا اس نے اصولِ دین کا بھی تیہ پانچہ کر کے رکھ دی ٹھیک ہے نا چلو تین مانو یا پانچ اتنے تو ہے نا یہ ہیں اصولِ دین اور نماز روزہ حد زکاة خم جہاد یہ جتنے بھی ہیں یہ کیا ہے فروعِ دین ٹھیک ہے مجھے صرف اتنا بتاؤ کہ اللہ کی طرف سے جو چیزیں فرض ہیں اور واجب ایسی کر دی گئیں جن کے بغیر گزارہ نہیں ہے وہ اصولِ دین ہیں یا فروعِ دین ایسا ہی ہے نا مجمع جانتا ہے چلو ہاتھ کھڑا کر دے جانتا ہے جن کے بغیر گزارہ نہیں ہے وہ کیا ہے اصولِ دین اچھا یہاں تک سب پہنچ کے میرے ساتھ ذرا میرے ساتھ تھوڑا سا اور ساتھ دینا اس کے بعد جیسے آپ کہو گئے میں نے ویسے پڑھنا ہے توحید اگر نہ مانو کسی لمحے کے لمحے میں بھی دین سے فارغ کلمہ دوبارہ پڑھنا پڑے گا ایسا ہے نا اگر اللہ کو عادل نہ مانو کسی سیکنڈ کے سیکنڈ میں بھی دین سے فارغ کلمہ دوبارہ پڑھنا پڑے گا اگر نبوت پہ جملہ آپ کے حوالے کرنے لگوں دیکھنا یہ چاروں بیدار ذہن بیٹھا کون کون ہے اگر نبوت پر کسی لمحے میں بھی شک کہا جائے چاہے جنگ میں آئے چاہے سلح میں آئے مولا آباد رکھے آپ کو سلامت رکھے دین سے خارج ایسا ہے نا اس کا مطلب ہی ہوا قیامت پہ شک آ جائے دین سے خارج اور امامت کا تعلق بھی تو اصول دین سے ہے نا میں نے بڑے اہستہ سے یہ بات آپ کے حوالے کر دی لیکن اب میں اس کے لئے آپ کے سامنے ایک چیز رکھنے لگاؤں آپ نے اللہ کو دیکھا نہیں ماننا واجب ہے آپ نے اس کی عدالت کو پرکھا ہے آنکھوں سے دیکھا نہیں ماننا واجب ہے محمد مصطفیٰ کو اور پچھلے جتنے انبیاء ہیں سنا ہے دیکھا نہیں جنہوں نے رسول کے دور میں دیکھا ہے رسول کو دیکھا ہے باقی انبیاء کو نہیں دیکھا لیکن نہ دیکھتے ہوئے ماننا واجب ہے توجہ کا طالب ہوں قیامت کو آپ نے دیکھا نہیں لیکن نہیں دیکھا ماننا واجب ہے فرشتوں کو دیکھا نہیں نہیں دیکھا لیکن ماننا واجب ہے اگر آپ نے جنت کو دیکھا نہیں نہیں دیکھا لیکن ماننا واجب ہے مسلمان مجھے بتائے تو صحیح جسے رسول بتا دے اور اگر نہ بھی دیکھا ہو ماننا واجب ہو جاتا ہے اس کے بغیر آپ کا روزہ قبول نہیں ہے آپ کا حج قبول نہیں ہے آپ کی نماز قبول نہیں ہے آپ کی قربانی قبول نہیں ہے تو مسلمان مجھے بتا تو صحیح تو جہانم کے کون سے طبقے میں جانا چاہے گا اور جسے نہیں دیکھا جب اسے نہیں مانا تیری نماز قبول نہیں جسے پلان کے ممبر پر رسول ہاتھوں پہ اٹھا کے منگند مولا ہو فہازہ علی مولا کہہ کر مجمع کو سنا بھی رہا ہے دکھا بھی رہا ہے اور جب اندیکوں کو مانے بغیر تیری نماز نہیں ہے تو جسے رسول نے دکھایا اسے مانے بغیر تیری نماز قبول کیسے ہو جائے توجہ ہے نا مولا آباد رکھے آپ کو سلامت رکھے تو یہ تو یہ دو چیزیں اصول دین فروع دین اس کے ایک نشانی بتایا جاتا ہوں اس میں دیکھتے جانا کہ کون کون سا اصول دین ہے کون کون سا فروع دین ہے چند چیزیں اب جس طرح میں آ رہا تھا ملتان سے ادھر آیا تو یہ ون وے روڈ ہے ون وے ہے نا ایک ٹرافک جا رہی ہے ایک ٹرافک آ رہی ہے اصول دین اور فروع دین بھی ون وے ٹرافک کا نام ہے نہیں جن کو نہیں سمجھا سکا جو خاموش ہو گئے ان کے لئے جملے پھر میں دیتا ہوں یہ بھی ون وے ٹرافک کا نام ہے توحید وہاں سے یہاں آ رہی ہے آپ کو ماننا پڑے گا اللہ عادل ہے وہاں سے یہاں حکم آ رہا ہے آپ کو ماننا پڑے گا محمد مصطفی نبی ہیں حکم وہاں سے یہاں آ رہا ہے آپ کو ماننا پڑے گا قیامت آئے گی یہ ون وے ٹرافک آ رہی ہے آپ کو اس کو مانے بغیر گزارا ہے نہیں وہاں سے یہاں نبوت آ رہی ہے امامت آ رہی ہے قیامت وہاں سے یہاں آئے گی آپ کو ماننا پڑے گا نمازیں آپ نے پڑھی فرشتے یہاں سے وہاں لے گئے روزہ آپ نے رکھا فرشتے یہاں سے وہاں لے گئے حج آپ نے کیا توجہ کا طالب ہوں آپ کے نیت دیکھ کر فرشتے یہاں سے وہاں لے گئے یہ ون وے ٹریفک ہے معاف کیجے گا مقابلہ دونوں سمتوں میں اگر سمتیں ایک ہونا چیزوں کی مقابلہ تب کیا جاتا ہے دو گاڑیاں اکٹھی ملتان سے یہاں آ رہی ہیں مقابلہ بنتا ہے لیکن ایک گاڑی یہاں سے وہاں جا رہی ہے دوسری وہاں سے یہاں آ رہی ہے مقابلہ بنتا ہی نہیں ہے اور مسلمان تجھے کیا ہو گیا امامت وہاں سے یہاں آ رہی ہے نماز یہاں سے وہاں جا رہی ہے اور مقابلہ بنتا ہی نہیں تو کیسے کہتا ہے یہ نماز کو چھوڑ کے علی علی کرتے یہ مقابلہ تو بنتا ہی نہیں ہے یہ ون وے ٹریفک ہے آپ کو ماننا پڑے گا یہی وجہ ہے اللہ نے سخترین حکم دیا کہ اے میرے حبیب اگر یہ اعلان نہ کیا تو کارِ رسالت انجام دیا ہی نہیں کارِ رسالت انجام دیا ہی نہیں پڑھنے والے کافی زیادہ ہیں میں اسی فضائل کے جملے پر تمام کروں گا بسم اللہ قبلہ کبھی نہیں رکتی اگر محمد والے محمد کے قبلہ یہاں سے جانے والی کبھی نہیں رکتی اگر عقیدے میں محمد والے محمد موجود ہوں وہ کیسا ممکن ہے کہ جو اپول افلاق کے ماننے والے ہیں افلاق اس کی دعا کو رد کر دے یہ تو ممکن ہی نہیں ہے اب یاد رکھے گا اللہ نے کہا دیا میرے حبیب اگر یہ اعلان نہ کیا تو کارِ رسالت انجام دیا ہی نہیں ایک جملہ ممبر پر میرے ذہن میں آگیا آپ کے حوالے کروں کیونکہ یہ تو امام کا کال ہے نا کہ اگر تمہاری زبان ہمارے حق میں بول رہی ہے اور تمہارا ذہن اور تمہارا علم ساتھ دینا چھوڑ جائے تو گھبرانا نہیں تمہارے ذہن میں ہمارا ذہن کام کرے گا تمہاری زبان میں ہماری زبان بولنا شروع کر دے گا ٹھیک ہے نا دو اعلان بڑے اہم ہیں ایک اعلان نبوت ایک اعلان ولایت دونوں کتنی اہمیت کے مالک ہیں میں جملہ آپ کے حوالے کرنے لگا مجھے نہیں معلوم اس جملہ کو حاصل کرنے والے کتنے ذہن یہاں پہ بیٹھے ہیں یاد رکھیں جب اعلان نبوت کیا تو اللہ نے کہا عمران حفاظت کے لیے کافی ہے میرا ہاتھ کو سلام ہے مولا حفاظت سلامت رکھیں مولا اپنے امان میں رکھیں اللہ نے والی صاحب کے چند جملے آپ کے حوالے کروں ان کے سالے ثواب کے لیے اور درجات کی بلندی کے لیے اللہ نے آواز دے کر کہایا جس دین کو ہم نے بھیجا اس کا نام اسلام رکھا اپنا نام رحمان رکھا اس کے آئین کا نام قرآن رکھا اس کے پہچانے والے کا نام محمد سا انسان رکھا جس کی بات کے ماننے کا نام ایمان رکھا جس کے رد کر دینے کا نام بہتان رکھا اور ان کے محافظ کا نام جناب عمران رکھا اور سنتے ہو عمران کے مخالف کا لقب شیطان رکھا اللہ نے آواز دے کر کہا میرے حبیب اعلان نبوت کر دے تیری حفاظت کے لیے عمران موجود ہے اب یہ مجمع بیدار ہوگا خدا کی قسم اعلان نبوت بہت بڑا اعلان تھا بدپرستوں سے بدپرستی چھڑوائی جو خدا کے کئی خداوں کے قائل تھے ان سے کئی خدا چھڑوائے جو حرام پرست تھے ان سے حرام چھڑوائیا اتنا بڑا اعلان تھا لیکن پھر بھی کہا عمران تیری حفاظت کے لیے موجود ہے لیکن اب خود اندازہ کرنا یہ اعلانِ ولایت اتنا بڑا اعلان تھا کہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ عمران حفاظت کرے گا اللہ نے آواز دے کر کہا اے میرے حبیب تو ولایت پہنچا دے تجھے ہم تیری حفاظت کریں گے تیری حفاظت میں اللہ خود کروں گا لیکن مجمع مجھے بتائے تو صحیح گھر پر اگر آگ لگائی تو اعلان کے بعد سیدہ دربار گئیں تو اعلان کے بعد پسلیاں ٹوٹیں تو اعلان کے بعد علی کے گردن میں رسی آئی تو اعلان کے بعد مجھے یہ مجمع بتائے تو صحیح بی بی جس وقت گھر بیٹھی تھی نا چکیا پیستے پیستے اپنی ٹوٹی پسلیوں پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہے اماں تو ملیقت الارب تھی نا روپے کے ساتھ دولت کے ساتھ غریب فقیروں کو غنی بنا کر دین کی خدمت کرنا اور بات ہے آ آ کر دیکھ تو صحیح ٹوٹی پسلیوں پہ ہاتھ رکھ کر چکیا پیست پیست کر دین کی خدمت کرنا اور بات ہے لیکن جب بیٹی کی بیٹی آئی تو وہ ماں سے بڑھ گئی آواز دے کر کہتی ہے اماں بھرے گھر کے اندر سر پہ چادر رکھ کر چکیا پیست پیست کر دین کی خدمت کرنا اور بات ہے بھرا گھر لٹا کے حسین کے لاشے سے گزر کے ہاتھوں میں رسیہ بنوا کے بغیر چادر کے شرابی کے دربار جا کے دین بچا لانا اور بات ہے خدا کی قسم ہم سے پوچھو ہم مر کیوں نہیں جاتے ایک سال کا عرصہ گزارا ہو چاہے ایک گھنٹے کا عرصہ جب زندان سے رہائی ملینا تو حکم ہوا یہ سر واپس کر دیے جائیں آپ آج عالم دیکھتے ہیں تو روتے ہیں تازیہ دیکھتے ہیں تو روتے ہیں یہ شبی ہے لیکن کربلا کے بعد جب رہائی کا حکم ہوا نا شبی نہیں آئی کئی حسین کا سر آرہا ہے کئی انہوں محمد کا سر لائے جا رہا ہے کسی بہن نے سر لیا کسی بیٹی نے سر لیا کسی ماں نے جنابِ قاسم کی ماں نے جنابِ قاسم کا سر لیا جنابِ علی اکبر کی ماں نے جنابِ علی اکبر کا سر لیا دو سر ایسے آئے کہ ماں آگے نہیں بڑھی کہا کیا ہوا کیا ان کی ماں مر گئی کہا نہیں ماں زندہ ہے کام نصافرہ شام تیرے بیٹوں کے سر آئے ہیں کہا انہیں ادھر پھیک دو علی کی بیٹی حسین کا صدقہ کر کے بیٹوں کے سر واپس نہیں لیتی ایک سر ایسا آیا کہ ہر بی بی نے اپنا اپنا سر ایک طرف رکھا اس سر کے طرف لپکی بی بی زینب اس سر کے طرف گئی تاسم کی ماں اس سر کے طرف گئی یہ کس کا سر آیا کسی نے نام لے کر ماتم نہیں کیا حسین کا سر آیا وہ حسینہ کی صدا تھی علی اکبر کا سر آیا وہ علی اکبرہ کی صدا تھی لیکن جب یہ سر آیا نا تو اس سر والے کا نام نہیں لیا سر پہ ماتم کر کے خاگ ڈال کے کہتی ہے واہی جابا واہی جابا یہ سلار کا سر آ گیا کچھ دیر کے بعد یہ زلزلہ بھرپا ہوا شام کے زندان ہلنے لگے کہا یہ زلزلہ کیسا ہے بی بی کو بھلایا گیا کاما فضا جا کر دیکھ تو سئی بیمار عباس کا سر وہ اندھیرے میں لے کر گیا ہے یہ زلزلہ کیوں بھرپا ہے اب کیا منظر دیکھا سکینہ کی قبر ہے اس پہ عباس کا سر ہے اور قبر میں سے آواز آ رہی ہے چچا میں پیاسی ماری گئی چچا میرے در کھیچ لیے گئے چچا میرے گردن میں رسی باندھی گئے چچا مزون فریہ چچا مزون فریر چپ چپ جچا مرد شب ach چپ جچری playing چپ جبš جگری جگر چند چپ جگری بات چپ جگری جگری بات